جی تو ہمارا ٹاپک چنل رہا تھا گرز سہت کا اور اب ہم اس میں دیکھیں گے سہت کے مسائل پاکستان میں سہت یامہ کے بے شمعان مسائل ہیں اور ان میں سے بہت ساری جو ہے آپ کو پتا بھی ہیں اس میں سب سے پہلے جو کسرت امراض کسرت امراض کا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا بہت سارے امراض ہوتے ہیں بہت سارے موزیو متدی امراض ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتے ہیں پہلے تو وبائیں جو ہے قدرتی طور پر آتی تھیں اب ان وبائوں کے علاج بھی آگئے ہیں کچھ جو ہے وہ سائنٹیفیکل طریقوں سے پھیلایا بھی جاتا ہے پھر ان کے علاج جو ہے ان لوگوں کو ان کو لگایا جاتا ہے پھر سائیکلوجیکل وارفیر آج کل بہت زیادہ ہے لوگوں کو ڈرارڈرہ کا ہی مار دیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے پھر وہ بہت زیادہ جو ہے اپنی بیماریوں کی طرف کانچس ہو جاتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا بچوں کے بیماری جو ہے بسیکلی آپ کے نفس کا کھیل ہے سارا اگر آپ اپنی نفس پہ اس کو سوار نہیں کرتے آپ اس کو نہیں ہم اگر یہ سوچتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے کہ ہم ہمارا یہ یقین ہے کہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اسی وہی اس کو شفاہ دینے والا ہے تو اگر ہماری موت نہیں لکھی تو کوئی بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہم انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے لیکن اگر اللہ کی طرح سے کسی چیز کا وقت مقرر ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو لیکن آج کل جتنا جو ہے وہ پروپگنڈا وار چال رہی ہے تو یہ پروپگنڈا ہمارے آسا پر سوار ہو جاتا ہے ہم ٹینشن لے لے کے ہی مر جاتے ہیں ہی یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا ایسے ہو گیا تو یہ ہو جائے گا ملیریا ہے حیزہ ہے تپے دیکھیں اس کے علاوہ کینسر بلڈ پریشن اب بہت زیادہ عام ہو گیا ہے بلڈ پریشر آرزہ کل وغیرہ عام ہو رہے ہیں ایک اور چیز اب بھی مجھے پوائنٹ جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں ذہن سے نکل گیا تھا پانی کی بات اگر صحت جو ہے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ پانی کے وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں ابھی کچھ پہلے اس کچھ سالوں پہلے تک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ نلکے کا پانی یا موٹر کا پانی جو بھی زمین سے ڈائریکٹ آتا تھا ہم پیتے تھے اور سب پیتے تھے اور صحت مند لوگ تھے بہت اچھا پانی تھا کبھی کسی کو محسوس نہیں ہوا تھا لیکن اب ہوا کیا ہے ایکچولی وہ جو صاف پانی اتنے سالوں سے ایک صدیوں سے کہہ لے کہ چلا ہوا آرہا تھا وہ اچانک سے اتنا گندہ کی ہو گیا اس کا ٹیسٹ اتنا کیوں بدل گیا کیوں ایسے ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ پانی بھی ہمارے گھروں کے اب وہ پینے کے قابل ہمارے لیے نہیں رہ گیا اس کے پیچھے بھی جو ریزن ہے یہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پانی بیچنے والی ہیں انہوں نے اپنے پانی بیچنے کے لیے جو ہیں وہ بہت سارے کہلیں کہ غلط طریقے سے انہوں نے کام کیے ہیں زمین کے اندر انہوں نے ایسے کیمیکلز کو ڈال دیا ہے ایسی چیزیں جہاں جب پہ پانی اچھا پانی تھا اس پانی کو گندہ کرنے کے لیے زمین کے اندر جو ہے پانی کے اندر وہ جو ہے سینٹیفک طریقے سے وہ اس پانی کو گندہ پانی کرتے جا رہے ہیں کہ وہ پینے کے قابل نہ رہے لوگ پانی نہ پیئے اور وہ ان کا ساف کردہ وہ ان کی کمپنیوں کا بنایا جو ساف کردہ پانی ہے اس کو پیئے تاکہ وہ کروڑوں اور وہ ڈالر جو ہے پانی کو بیچ کر وہ حاصل کر سکیں تو ابھی یہ آپ کے علاقوں میں یہ اس چیز کا آپ لوگوں کو خود اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ کے گھروں میں جو ہے وہ کبھی بچپن باہر سے پانی نہیں آتا تھا لیکن آپ وہ لینا پڑتا ہے مجبوراں لینا پڑتا ہے کیونکہ پانی عام جو زمینوں میں سے نکل رہا ہے وہ پانی نہیں ایسا وہ کیوں ہو گیا کیا ہو گیا زمین یقینہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی ایسا ہو گیا تو پھر آ جاتی ہیں اب وہ اس کے وجہ سے یہ پانی گندہ پینے کی وجہ سے بلکہ یہ پینے کی وجہ سے گردوں کے امراض جو ہیں ہر دوسرے چوتھے بندے کے اگر دیکھیں تو ان کو گردوں کا مسئلہ ہو رہے ہیں گردے میں پتھری ہیں ڈائلیسز پہ لوگ آ جاتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے اردگرد ہو رہی ہیں یہ فطری طور پر نہیں ہے ایسا ہمارا کچھ کھانا پینا جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے ہمارے طریقہ کار بدل گئے ہیں ہم سادگی کی طرف نہیں رہے ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے وطلی ہوئی چیزیں ہیں ہم بہت زیادہ یہ بنی ہوئی باہر کی چیزیں کھا کھا کے وہ ہم اپنے باڈی کے لیے بیماریوں کو خود دعوت دیتے ہیں پھر آتا ہے جی طبی سہولیات کا فقدان پاکستان میں وہ طبی سہولیات میسر نہیں ہے جو صحت مند جسم کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں امراض کی کسرت کے مقابلے میں علاج مالجہ کی سہولیت محدود اور غیر میاری ہے پھر افرات عبادی افرات عبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ اب عبادی بہت زیادہ ہے تو عبادی کے لحاظ سے جو اتنی سہولیات نہیں ہے تو یہ خیر ایک فیکٹ ہے یہ بھی ایک جو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری بحث ہو سکتی ہے کچھ لوگ اس کے حق میں دلائل دیں گے کچھ اس کے اگنس دیں گے تو خیر ہم یہاں پہ اب اتنی لمبی بحث میں نہیں جائیں گے پھر آ جاتا ہے جی حفظان سہیت کے اصولوں سے ناواقفی ہے یہ ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ ہم گندگی کو غلازت کے دھیر جو ہیں لگے ہوتے ہیں اپنے گھروں کا کھوڑا اٹھا کے ہم گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں ہمارے ہم وہ سہولیات نہیں ہے تو یہ چیزیں واقع ہی ایسی ہیں کہ جو ہمارے محول کو گندہ کرتی ہیں آلودہ کرتی ہیں اس سے پھر بیماریاں پھیلتی ہیں خصوصا مچھر جو ہے وہ بہت زیادہ اب جیسے بارش ہوئی ہے تو بارش کے بعد جو ہے پانی جہاں جہاں کھڑا رہے گا تو پانی کا کھڑا ہونا جو ہے وہ مچھر کی پیدائش کے لیے ایک بہترین کہلیں کہ اس کے لیے آئیڈیل پلیس ہوتا ہے تو وہ جب مچھر پیدا ہوتے ہیں تو یقیناً جب وہ پیدا ہوں گے تو وہ کٹیں گے بھی اور جب وہ کٹیں گے تو وہ ملیریا کا باعث بھی بنیں گے وہ ڈینگی کا باعث بھی بنیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مسائل تو موجود ہیں پھر پست میار زندگی ہے لوگوں کا میار زندگی پست ہے خیر اب اتنا نہیں ہے اب بہت زیادہ لوگوں کے حالات اگر ہم دیکھیں گھروں کے اندر اپنے سہولیات دیکھیں تو آج سے دس پندرہ سال بیچ سال پیچھے اگر جائیں تو ہمارے گھروں میں وہ سہولیت نہیں تھی جو آج موجود ہیں تو ہمارا میار زندگی جو ہے پہلے سے کے لیول سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے لیکن پھر بھی جتنا سوچتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے اس لحاظ سے ابھی کم لیول پہ ہے پھر غیر متوازن خوراک ہاں خوراک جو ہے ہم وہ متوازن خوراک نہیں کھاتے ہماری خوراک کے اندر جو ہیں وہ غلط چیزیں ہیں ہم پروپر سبجیاں صحیح طریقے سے کھاتے ہیں نہ کچھی سبجیاں کھاتے ہیں ہمارا پکانے کا سسٹم ایسا ہے کہ ہم اس کو بھون بھون کے پوری غزائیت ختم کر دیتے ہیں صرف موں کا ذائقہ لینے کے لیے تو یہ تو مسائل جو ہے ہمارے ہاں ہیں اور فروٹ وغیرہ کا لینا یا کچھی سبجیاں کھانا ہمارے گھروں میں یہ رواج نہیں ہوئی ہے پھر دوسرے جو سونے پر سہاگہ ہے وہ ملاوٹ ہے تو یہ ہمارے لوگ وہ بہت ساری چیزوں کے اندر ملاوٹ کر دیتے ہیں ہمارے مرچوں کے اندر انٹیپ اسی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح اور چیزوں کے اندر کسی کے اندر بھوز ڈالا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں ملاوٹ کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں جس کو ہم مجبور ہوتے ہیں کھانے کے لیے تو یقین ہے جب ہم ایسی چیزیں غیر میاری چیزیں کھائیں گے تو پھر ہماری صحت کے مسائل تو ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا پھر ان کے حل اب کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں مراز کے تدارے کے لئے عوام کو ضروری عدویت پراہم کی جا رہی ہیں سرکاری اداروں کے اندر جو ہے فری میڈیسن ملتی ہیں تو یہ سہولیات گاؤں کے اندر جو ہے لوگوں کو دی جا رہی ہیں اگر لی بھی جاتی ہے فیش تو بہت کم ہے نومینل ہے دس روپے پاندرہ روپے یا کچھ بہت تھوڑی سے تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے ڈاکٹروں کی کمی کو دور کیا جاتا ہے ڈاکٹروں کو بھیجا جاتا ہے مختلف علاقوں پر چھوٹے گاؤں تک کے ڈسپینسٹریوں میں ہاسپٹلز میں پھر صحت من جسم کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے اس لیول پر یہ والی بات جو ہے یہ خیر ہمارے بینگ مسلم اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو دین کے اندر تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے ایجنڈے کے مطابق چل رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے پھر ذرائع بلاک کے لئے کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو افضانیں صحت کے اصولوں سے اگاہ کیا جاتا ہے یعنی ٹی وی کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے اخبارات کے ذریعے بتایا جاتا ہے پھر حکومت جو ہے شائع خورونوش میں ملاوٹ کو ختم کرنے کے لئے قوانین بناتی ہے لیکن لوگ پھر بھی جو ہیں وہ چور دروازے ڈھون لیتی ہیں پھر اتائی ڈاکٹروں کی حسلہ شکنی کی جاری ہے اتائی ڈاکٹر یعنی خود سے جنہوں نے جیسے کوئی ڈسپینسر ہے کسی ابھی ڈاکٹر ہے کوئی اور اس نے اپنے پاس کسی لڑکے کو رکھ لیا کہ چلو بھی تم میری ہیلپ کیا کرو اب وہ کوئی پانچ سال دس سال جو ہیں وہ ٹیکے لگاتا رہا دوائیاں دیکھتا رہا ڈاکٹر صاحب میں بیماری کے لیے کون سی دوائی دے رہے ہیں تو کچھ پانچ سات سال کے بعد دس سال کے بعد اس کو اتنا تجربہ ہو گیا کہ اس نے جا کے اپنے گاؤں کے اندر جیسے اپنی ڈسپینسری اپنا کلینک کھولیا اور وہ سارا گاؤں جو ہے اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو ایسے جن کے پاس بقاعدہ جو ہیں وہ میڈیکل کی ڈگری نہیں ہوتی ان کو اتائی ڈاکٹر کہا جاتا پھر ذرائع بلاگ اور کانفرنسوں کے ذریعے لوگوں کو اعلیٰ اخلاقی میار اختیار کرنے کے لیے راغب کیا جا رہا ہے تو یہ تو جتا جی ہمارا صحت کا ٹاپک تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل چلیں گے تعلیم کی طرف